میں خیال میں اگر جنرل صاحب کو نہیں پتا تو ہم جیسے وہ کیسے پتا ہوگا مگر اتنی چیز ضرور واضح ہے کہ جنرل فیض کے جو جرائم ہیں اور جس نویت کے جرائم ہیں اس میں صرف جنرل فیض اکیلا نہیں ہو سکتا جیسا کہ فوج کے ترجمان کے بیان میں کہا گیا ہے اور ایک ٹاپ سٹی کا ایک واقعہ ہے جس کی بنیاد پر سپریم کورٹ کی کچھ ابزرویشنز ہیں حکم بھی نہیں ہیں ابزرویشنز ہیں اور یہ ایک انکواری ہوئی وزارت دفاع میں جس کے نتیجے میں ایک ٹاپ سٹی کا معاملہ سامنے آیا اور کچھ پوسٹ ریٹائرمنٹ اور یہ جو پوسٹ ریٹائرمنٹ ہے اس کا زیادہ محور اور فوکس جو ہے وہی ہے جس کا آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ نو مئی کا اور پی ٹی آئی کے لیے جیسے جنرل صاحب نے کہا کہ ابھی تو وہ بھی نہیں یعنی کہ جو لسٹ آف چارجز بھی نہیں ہیں جی آمیر آپ بتائیے ذرا جل صاحب کے ساتھ بڑے اترام کے ساتھ لیکن جب ازادی تھی تو یہ سارے لوگ میں بھی پرسن سپیسیفک نہیں ہو رہا یہ بھی بہت جنرل انفرمیشن بیٹھ کے ٹیلی ویجنز پہ دیا کرتے تھے اور ڈیفینس کے ساتھ ساتھ یہ تمام معاشی مائرین ہو گئے تھے یہ سیاسی مائرین بھی ہو گئے تھے اور اب کوئی انفرمیشن نہیں ہے تو انہوں نے بھی میں مہمتی کے ساتھ اتفاق کرتے ہو کہا جب انہوں نے ہی انفرمیشن اپنے پاس سے دینے سے انکار کر دیا ورنہ تو دیکھیں نا چودہ انگست کو جو کھانے کا ویڈیو آرمی چیف کا ریلیز ہوا اس میں بھی تو ریٹائر جنرل ہی سارے موجود تھے لیکن اس میں جنرل باجوا تھے نہیں نہیں وہ تو بقول نسر جاوید کے شیوی نہیں کر رہے تھے تین دن سے اب ہم کیا کریں اس کا کیوں کیوں نہیں آئے وہ ان کو پتا ہوگا نسر جاوید کی انفرمیشن کو تو نہیں کوئی چیلنج کر سکتا بلایا تو گیا تھا انہیں وہ تینشن میں ہے کس چیز میں ہے لیکن میں تو پہلے دن سے ہی کہہ رہا ہوں جو پریسلیز جاری ہوئی وہ یہی ہوئی نا کہ ٹاپ سٹی کا چھوٹا سا واقع ہے جس کے بعد انہیں تھری سٹار بھی بنایا گیا صرف یا تو وہیں پہ وہ ریٹائر ہو چکے ہوتے تھری سٹار بھی بنایا گیا اور ہاں یہ بالکل بتایا گیا کہ جی اس وقت جنرل باجوا نے ان کو سائیڈ پہ کیا جب عمران خان اور ان کی نہیں بنی اور ان کو آئی ایس آئی سے اٹا دیا گیا ویسے سائیڈ پہ دنیا اصل تو پشاور بھیجا تھا وہ تو ایک آئی واش تھا کہ ہم آپ کو کمانڈ دے رہے ہیں لیکن وہ جنرل باجوا ان سے جان چھڑا رہے تھے کہ آئی ایس آئی میں بیٹھ کے وہ زیادہ حاوی تھے اور ان کو پتا تھا کہ وہ خان صاحب کے گھر تک رسائی رکھتے ہیں اور چیزوں کو کیونکہ اس وقت یہ بتایا جاتا تھا کہ جو کام خان صاحب دن میں نہیں کرتے تھے وہ رات کو ان کو گھر سے بتا کے صبح پھر دوبارہ آرڈر کروا لیے جاتے تھے کہ بھئی اتنے بھی سٹبن نہ ہو کہ آپ بس اکڑی جائیں باتوں پہ تو وہ کر لیا کرتے تھے تو اب وہ سارا بات اس وقت پہلے دن بھی ہم نے یہی کہی کہ جو لکھا ہے نا پوسٹ ریٹائرمنٹ تو جائے گا یہ سیاست پہ اور یہ لنک ہوگا عمران خان سے پھر دو دن کے بعد پریس لیز آگئی جس میں تین دو برگیڈیر اور کرنل آگئے اور اب وہ کہانی ہے سمجھیں جیسے نواز شریف پہ بہت سارے انکر چھوڑ دیئے گئے تھے کہ جناب بتاؤ کہ ان کی شگر ملو میں وہ آئے میں انڈین جاسوس ہیں فلانے ہیں نواز شریف نے اگر انڈیا سے تعلقات کی بات کی وہ تو کیا کہہ رہے ہیں وہ ٹاب جو باتھروم میں لے گئے کہ جی بتائیں کوئی یعنی ان ٹاب والوں کو کبھی میرے سامنے لائیں یہ گھڑیوں پہ وہ بھی آ جائیں گے نہیں ہے نام ان کا بھی گھڑی لینے کے باوجود کہیں پہ اور ستارے انتیاز ملے گھڑی والے کو یہ دیکھا ہاں وہ عمر فاروق کو وہ اس نے تو خریدنے پہ لیا نہیں ہلال پاکستان سے چھوٹا نہ کریں چھوٹا نہ کریں ٹھیک ہے جی وہ ہلال ملے انہیں ایشو یہ ہے کہ انہوں نے بتایا کہ پوسٹ ریٹائرمنٹ میں پولٹکس انوالو ہے اور جنرل صاحب کا دیکھیں ہمیں بھی پتا ہے اور آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ رکے نہیں ریٹائرمنٹ کے بعد جنرل ازوان کو کوئی جانتا ہے کہ وہ ریٹائر ہو کے ڈی جی آئی سائی تھے اور نو گھنٹے کور کمانڈرز کی میٹنگ کے بعد وہ ریٹائر ہوئے تو آج تک نہیں بولے ظہیر الاسلام صرف ایک ویڈیو آئی کہ ہم نے تھرڈ پارٹی لانچ کی اس کے علاوہ تو کچھ نہیں آیا ان کا چودہ کے دھرنے فلان فلان کچھ بھی نہیں کیا جنرل پاشا ان کی ایک دفعہ گاڑی کا ذکر آیا کہ وہ شفقت محمود کے گھر کھاڑی کھڑی نظر آئی تھی اس کے علاوہ ان کا بھی کہیں ذکر نہیں آیا تو جو لوگ ادارے کے ساتھ چلتے رہے ان کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوا تو جو ادارے کے اندر ایریٹینٹ ہو گئے اور وہ مسائل پیدا کرنے لگے تو اس کا حل انگریزی کا دی اور پنجابی دادا ہے جتے لگے اتھلا اتھلا دیکھیں ایک تو وہ جو تمگے کی آپ نے بات کی لوگ اس پہ احرانی کے احظار کر رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک جنرل فیض صاحب کا تعلق ہے میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ جنرل فیض ایشو نہیں ہے جنرل فیض تو اب ریٹائیڈ ہو گئے ہیں ویسے میں تھوڑا سے یہ ضرور کہوں کہ تمگے جو بانٹنے ہوتے ہیں ریکمینڈیشنز ہوتی ہیں تو بھی پھر وہ احسن اقبال صاحب غالبا اس منسٹری کے انچارج ہیں اور صبحی سطح سے بھی آتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جنرل فیض کا ایشو نہیں ہے جنرل فیض تو ریٹائیڈ ہو گئے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر چھ سات سال پہلے ایک چیز ہوئی تھی اگر موزز عدالت نہ بھیجتی اس کو تو کیا یہ معاملہ اسی طرح فسا رہتا ایشو یہ ہے کہ کیا یہ چیز دوبارہ مستقبل میں نہیں ہوگی کیا یہ چیز حال میں نہیں ہو رہی اس کو ڈیل کرنے کے لئے حکومت کیا کر رہی ہے حکومت نے کیا اس حوالے سے کوئی ایکشن لیا اس لئے کہ جو ٹاپ سٹی کا واقعہ اس وقت خواجہ عاصف صاحب وزیر دفاع تھے اب وہ دوبارہ وزیر دفاع ہیں اور انہوں نے پوری قوم کو بتایا ٹی وی چینل پہ آ کے کہ جنرل فیض جب ڈی جی آئی ایس آئی تھے انہوں نے مجھے پنجاب کی حکومت آفر کی اس اکیلی چیز کے اوپر ان کا کوٹ مارشل ہو سکتا ہے کیا حکومت اس چیز کے اوپر کوئی انیشیٹ کر رہی ہے تو لگتا وہی ہے کہ وہ جو پہلے بھی بات ہوئی کہ بس وہ جو پوسٹ ریٹائرمنٹ چیزیں ہیں اس کے اوپر کانسنٹریٹ کیا جا رہا ہے لیکن ابھی جو فوج نے بھی ایک پریس ریلیس جاری کی اس میں کچھ انفارمیشن انہوں نے شیئر کی ہے ہو سکتا ہے مزید انفارمیشن آئے پر جس طرح کے بیانات حکومتی وزراء دے رہے ہیں وہ تو جو جو کچھ کہہ رہے ہیں کہ جناب سوسر کے کہنے پر آرمی چیپ بنا دیا تھا اس نے گارنٹی دی تھی یہ تو پورے مطلب کہ جس نیچ پر چیزوں کو لے کے آگے ہیں یہ کس کے دوست ہیں اور کس کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں ابھی یہ معاملہ چل رہے ہیں دیکھتے آگے میرا خیالی ذرا سوچ بچار ایک جو بردبانہ کانسٹیوشنل سوبر طریقہ پتہ نہیں کیا یہ پورے ملک کا جو ایک نظام ہے وہ گپ شپ اور قصے میں چلتا